سب سے گیانی ویکتی ایک بار بادشاہ اکبر نے بیربل کو شاہی دروار میں سب سے گیانی ویکتی لانے کے لیے کہا اس پر بیربل نے کہا جیسی آپ کی آگیا مہاراج پرنتو اس کارے کے لیے مجھے سات دن کا سمیں تتھا پانچ سو سون مدرائیں چاہیے بادشاہ اکبر اس بات کے لیے سہمت ہو گئے بیربل نے سون مدرائیں لے لی اور انہیں غریبوں تدھا ضرورت مندوں میں باٹ دیا اس کے بعد وہ آرام سے گھر میں ہی رہا اور آرام کرتا رہا اس کے پشتاد وہ ایک چرواہے کی جھوپڑی میں گیا اس نے گڑریے کے بیٹے کو لیا اسے نہلایا دھلایا اور ساف ستھرے کپڑے پہنا کر شاہی دروار میں لے گیا مارگ میں اس نے لڑکے کو سب کچھ سمجھا دیا کہ کیا کرنا ہے شاہی دروار میں پہنچنے پر بیربل نے کہا مہارات مجھے سب سے گیانی لیتی یہی ملا ہے بادشاہ اکبر نے لڑکے کے گیان کی پرکشہ لینے کا وچار کر کے پوچھا تم کہاں رہتے ہو تمہارے پتا تمہیں کیا کہہ کر بلاتے ہیں اور تمہارے اندر کیا خاص بات ہے کئی منٹ کا سمیں بیٹ جانے کے پشچات بھی لڑکے نے کچھ جواب نہیں دیا بادشاہ نے دوبارہ پوچھا لڑکے کیا تم گونگے بہرے ہو تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے اس پر بیربل نے کہا مہارات یہ گیانی لیکتی ہے اور یہ اپنی بدھمتہ ہی دکھا رہا ہے اس نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ بادشاہ اور اپنے سے ادھک بدھیمان ویقتی کے سامنے نہیں بولنا چاہیے وہ یہ جانتا ہے کہ شانت رہنا سب سے اچھا ہوتا ہے وہ کیول اپنی شکشہ کا ہی پالن کر رہا ہے بادشاہ اکبر اس سے کافی پرباویت ہوئے اور گڑریے کے لڑکے کو انہوں نے انیک اپھار دے کر واپس اس کے گھر بھیج دیا موسیقی